سکھر شہر سے تین کلومیٹر دور انڈسٹرل ایریا کے قریب واقعہ لاکھیں جے دڑوں جو مونجے دڑوں اور ہڑپا تہذیب کے ہم اثر ہے میں سیزنل خدائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سندھ کی وزیر ثقافت تو سیاحت سسی پلیچوں نے اس سائٹ پر کام کا افتتا کیا لاکھیں جے دڑوں میں گزشہ سال خدائی کے دوران بہت سی قیمتی نوادرات جن میں برطن مہوریں شیشہ بنانے کی اشیاء سمیت متعدد نوادرات بھی دریافت ہوئے تھے جس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اس حوالے سے خصوصی اقدامات کرتے ہوئے یہاں باقیدگی سے کام کا آغاز کروایا ماہرین کے مطابق یہاں سے دریافت ہونے والی اشیاء موجو دریو تہذیب سے بھی پرانی ہیں جبکہ یہاں سے نوادرات کی ایک بہت بڑی تعداد ملی ہے جن کے عالمی سطح پر مختلف ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں فی الوقت یہاں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے دس طلبہ و طالبات خدائی کے کام میں حصہ لے رہے ہیں آئندہ چند روز میں پنجاب یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، سینج یونیورسٹی اور پشاور کے طالب علم بھی اس خدائی کے کام میں حصہ لیں گے خدائی کا کام 31 جنوری تک جاری رہے گا جس کے بعد یہاں سے حاصل ہونے والی معلومات اور اشیاء پر تحقیقات کی جائیں گی اس جگہ کی اہمیت کے پیشے نظر صوبائی حکومت نے یہاں پر ایک جدید میزیم کی تعمیر کی یقین دہانی کروائی ہے اس حوالے سے سینج کے وزیر ثقافت سوطرما سسی پلیچوں نے کہا کہ سینج کی قدیم تحذیب کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی لاکھیں جدڑوں کے علاوہ ارور سمیت دیگر سائٹس کا سروے بھی کروایا جائے گا شاہ عبداللطیف یونیورسٹری خیرپور کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر شیخ نے بتایا کہ لاکھیں جدڑوں کی ثقافتی اشیاء ظاہر کرتی ہیں کہ لاکھیں جدڑوں سائٹ مو جدڑوں اور ہڑپا کے ہم اثر ہے پاکستان میں وادی حسین کی چوتھی بڑی سائٹ لاکھیں جدڑوں کی خدائی کو فیصلہ کن نتائج تک جاری رکھنا اور اہم حصوں کی افادت ہماری اولین ترجی ہے ملک عمران شاہد پاکستان ٹیلی وزن نیوز سکھر ملک عمران شاہد پاکستان ٹیلی وزن نیوز سکھر